اسلام علیکم جی آج کا تھیورم ہمارے پاس ریو ویلز تھیورم ہے ریو ویلز تھیورم کیا کہتا ہے ذرا سمجھتے ہیں اس کا پروف دیکھیں گے ذراٹیکلی بھی ذراٹیکلی بھی ریو ویلز تھیورم کی سٹیٹمنٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو حصے بنتے ہیں ایک حصے میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کنزرویشن آف ڈینسٹی اور فیس پیس یعنی کہ وقت کے لحاظ سے ڈینسٹی میں بدلاؤ نہیں آئے گا پھر اسی چیز کی سپورٹ میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کنزرویشن آف ایکسٹینشن ان فیس پیس یعنی جو والیوم کا جو بدلاؤ ہے یعنی والیوم آپ کے پاس جو چاہے وہ کانسٹنٹ رہے گا تو ڈیلٹا یہاں پہ آپ کے پاس والیوم کے لیے آ رہے اور رو آپ کے پاس چینج ہے کہ وقت کے ساتھ ڈیلٹا میں بدلاؤ نہیں ہوگا یعنی آپ کے والیوم میں بدلاؤ نہیں آئے گا کنزرویشن آف ایکسٹینشن کی ہم بات کریں گے تو اس سارے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے فیس پیس اب فیس پیس ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی اس کو دکھا ہویا ہے آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جئے گا جب ہم نے ہیملٹونین شروع کیا تھا تب ہم نے وہاں پہ فیس پیس کو سٹڈی کیا تھا تو اب ایک کیدہ کیدہ باتیں اس کی دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس جب ہم ہیملٹونین کنونیکل فارمولیشن دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایکچول سلوشن نہیں دیتا راستہ کا جو پات ہوتے ہیں راستے یعنی کوئی پارٹیکل ہے اس کی موشن کا جو ایکچول سلوشن ہے وہ نہیں ہوگا مگر یہ ہمیں ایک طرح سے اس کی جو موشن کی پکچر ہے ڈائنمیکل سسٹم میں فیس پیس میں وہ سمجھا دیتا ہے اس کے لیے بڑی اچھی ہیلپ کرتے ہیں اب جب ہم ہیملٹونین فارمولیشن دیکھتے ہیں تو دو ہی کوارڈینیٹ آتے ہیں پوزیشن اور مومنٹا ہم کہتے ہیں پی آئی آئی کی ویلیو وان سے ان تک یعنی انتھ کوارڈینیٹ ہیں اسی طریقے سے پوزیشن کے انتھ کوارڈینیٹ ہیں یہ آپ کے پاس ایکویشن اور موشن میں سیم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم کہیں کہ ایک فیس پیس جو ٹو اینڈ ڈیمینشنل ہے تو آپ کو گے کہ آپ کے پاس اگر ہم اس کی ساری مکمل سپیسیفکیشنل دیکھ لیں ایک پوائنٹ کی یعنی جس کے ٹو اینڈ کوارڈینیٹس ہوں گے تو ہم ایسی سپیس کو ٹو اینڈ ڈیمینشنل فیس پیس کہیں گے اب میں جب لفظ بولتا ہوں کمپلیٹ ڈائنیمیکل سپیسیفکیشن یعنی اس کے مکمل مومنٹا جنرلائز مومنٹا کے کوارڈینیٹ پتا ہوں اس کے مکمل پوزیشن کوارڈینیٹس آپ کو پتا ہوں تو ہم کہیں گے اس مکینیکل سسٹم کا جو آپ کے پاس ہے ہوگا ہم اسے کہیں گے یہ جو سپیس بنے گی یہ ٹو اینڈ ڈیمینشنل سپیس بنے گی اب وہ جو پوائنٹ ہے جس کے آپ نے مکمل کوارڈینیٹس دیکھ لیے سپیس کے اندر اس کو ہم سٹیٹ آف دی مکینیکل سسٹم کہیں گے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اس ساری بات کا تو اس کا مطلب فیس پیس میں ایک پوائنٹ جو کہ آپ کے پاس سٹیٹ آف مکینیکل سسٹم کہلائے گا تو جس کا وہ کیا ہوگا اس پوائنٹ کی کیا ہے سٹیٹ آف مکینیکل سسٹم کسی بھی وقت آپ دیکھیں کسی ٹائم ٹی پہ جب آپ کو اس کی تمام پوزیشن اور مومنٹا کوارڈینیٹس ناؤن ہوں تو ہم اسے سپیسفک پوائنٹ کہیں گے انہا فیس پیس آر سے ریپریزنٹ کر دیں گے کیو وان کیو ٹو کیو تھری کیو این یعنی ساری پوزیشن کوارڈینیٹ معلوم ہے پی وان پی ٹو پی تھری پی این سارے مومنٹا کوارڈینیٹ معلوم ہے تو اب وہ جو پاتھ ہوگا جس سے آپ کے پاس وہ یعنی سسٹم چینج ہو رہا ہوگا اسے ہم فیس پاتھ کہیں گے وہ ایک کرو بنے گی کیونکہ جیسے ہی آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی جانئی موم کریں گے ٹی وان سے ٹی ٹو تو آپ کے کوارڈینیٹس میں بدلاؤ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس وہ جو پاتھ بنتا جائے گا نیا والا جو سسٹم کی سٹیٹ کے چینج ہونے سے آ رہا ہے اب سسٹم کی سٹیٹ کے مطلب کہ وہ جو پوائنٹ فیس پیس میں آپ موو کر رہا ہے ایک طرح سے that is کارڈ فیس پاتھ ٹھیک ہوگی بات تو یہ چند ایک خاص باتیں تھی ہمارے پاس فیس پیس کی اب ذرا دیکھتے ہیں پروف اس کا پہلے پہلے اسے میں ہم نے کیا پڑھا کنزرویشن آف ڈینسٹی فیس پیس یعنی آپ ریٹ آف چینج آف ڈینسٹی کو ایکوال ٹو کہہ رہے ہیں اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لارج نمبر آف اڈنٹیکل سسٹم ہے ہمارے پاس مکینیکل سسٹم ہے دھیر سارے اڈنٹیکل ہیں ہر ایک سسٹم میں تھوڑا سا بدلاؤ ہے اس کے کوارڈینیٹس کی وجہ سے یعنی آپ کے پاس ایک کیو آئی اور پی آئی جو آپ کے کوارڈینیٹس ہیں وہ اب آپ کے پاس ایک پوائنٹس کا ڈھیر لگ جائے گا کیونکہ سارے پوائنٹس کریب 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 ہوں گے کیونکہ ان کے کوارڈینیٹس میں معمولی معمولی بدلاؤ تھا تو آپ کے پاس جس ورم آف پوائنٹس ہے فیس پیس میں تو ہم کہیں گے آپ ہر چونکہ ہر سسٹم کا انیشل کوارڈینیٹس ڈیفرنٹ ہیں تو وہ جو پوائنٹس کا ڈھیر بن چکا ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا ڈینسٹی کیا ہوگی نمبر آف سسٹم ڈیوائیڈیڈ بائی دا والیوم اور نمبر آف سسٹم ہم پوائنٹس سے دیکھ لیں گے جتنے پوائنٹس اتنے سسٹم اتنے سٹیٹ ہوتی سسٹم ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ کو ڈینسٹی کا پتہ لگ گیا ہے کہ جو نمبر آف سسٹم اگر ہم اس کو والیوم سے ڈیوائیڈ کر دے تو ڈینسٹی حاصل ہونے والی ہے اچھا اب جیسے ہم کہیں گے ٹائم چال رہا ہے ٹائم چال رہا ہے سسٹم موو کر رہے ہیں مختلف فیس پاتھ ہوں گے ان کے ٹھیک ہے فیس پیس کے اندر اب ہر ایک کے کوارڈینیٹس لگ لگ گئے ہیں تو ہر ایک کا جو پاتھ چلے گا وہ ان کی شیپ ڈیفرنٹ ہوگی جعنی آپ کے پاس ریجن میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ انہیں شیپ چینج کریں گے مگر مگر والیوم کیا رہے گا سیم جیسا والیوم شروع میں ویسا والیوم بعد میں کیوں کیونکہ فیس پیس کنونیکل انگویریئنٹ ہوتی ہے آئی بٹن میں لنک مل جائے گا یہ پورا ایک لیکچر ہے جو اس بات کو پروف کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو والیوم ایلیمنٹ ہوتا ہے فیس پیس میں کنونیکل انویریئنٹ ہوتا ہے تو اب دونوں باتیں آگئیں آپ کے پاس لیوڈ آئی تھیورمز کی کیا جناب کہ کنزرویشن آف دینسٹی اور کنزرویشن آف والیوم ایلیمنٹ آگیا آپ کے پاس تو اب اس سے کیا ہوا کہ آپ کا نمبر آف سسٹم بھی کانسٹنٹ ہے آپ کے پاس والیوم بھی کانسٹنٹ ہے تو مطلب دینسٹی بھی کانسٹنٹ ہوگی تو اس کا مطلب آپ کا تھیورم پروف ہو گیا اس معاملے میں اب ذرا ماتھیمیٹیکلز دیکھتے ہیں اس کا تو آپ کے پاس ماتھیمیٹیکلی میں ہم پہلے ایک چیز دیفائن کر لیتے ہیں فیز والیوم آپ اسے ریپریزنٹ کریں گے کہ آپ کے پاس آپ کے پاس پرادکٹ اوف ڈیفرنشیل ہے جیسے ڈی کیو ون ڈی کیو تو آپ اسے رگارڈ کریں گے ایلیمنٹ آف والیوم ان فیز پیس یعنی ڈی کیو ون ایک ایلیمنٹ ہے ڈی کیو دوسرا ایلیمنٹ ہے تو آپ کے پاس رو سے اگر ہم ڈینسٹی کو ریپریزنٹ کریں جو فیز پیس میں ہے تو اب آپ کے پاس والیوم ایلیمنٹ بھی ہے اب آپ کے پاس ڈینسٹی بھی ہے تو اگر آپ اس فارمولے کو ذہن میں رکھو ڈینسٹی کیا تھی نمبر آف سسٹم ڈیوائیڈڈ بائی والیوم اگر والیوم کو دوسری طرف جا کے ڈینسٹی سے ضرب دے دیں تو کیا نمبر آف سسٹم نہیں حاصل ہو جائیں گے تو یہی چیز یہاں پہ کی ہے ن برابر آجے گا رو انٹو رو اڈی والیوم تو اب آپ کے پاس کیا آگیا دو کا ملٹیپل ہو رہا ہے ڈینسٹی اور والیوم ملٹیپل کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کیا دیں گے نمبر آف سسٹم مل جائیں گے تو اس کا مطلب جو نمبر آف پوائنٹس ہوں گے کیونکہ پوائنٹس ہی بسکلی سسٹم کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں نا سٹیٹ آف دی سسٹم کو تو ویدن دا والیوم آپ کے پاس مل جائیں گے این این برابر آجے گا رو ڈی والیوم کے ساتھ اب آپ کے پاس کیا ہے اگر اس سارے کو سمجھنے کے لیے میں پہلے ون ڈگری آف فریڈم کا سسٹم سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مکینیکل سسٹم جس میں ایک ڈگری آف فریڈم ہے تو اب آپ اس میں ٹو ڈیمیشنل فیس پیس میں ہے ٹو ڈیمیشنل کا مطلب کیو آئی کے بھی ان کوارڈینٹس پی آئی کے بھی ان کوارڈینٹس ٹھیک ہے تو اب آپ کو گے کہ جو والیوم ایلیمنٹ ہے اب وہ ایریہ ایلیمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ڈی کیو ڈی پی اب آپ کے پاس فیس پیس ہو جائے گا تو لیٹس اے ڈینسٹی آپ کے پاس مومنٹا پوزیشن اور ٹائم کا فنکشن ہے کو آپ کہیں گے کہ ہم اسے فیس پیس پیس پی کیو جو آپ کے پاس فیس پیس بان رہی ہے اس کے اندر ریپیزنٹ کریں گے ڈینسٹی آپ نے پڑھی ہوئی ہے نمبر آف پوائنٹس پر یونٹ ایریا جسے آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا نمبر آف سسٹم پر یونٹ والیوں مگر چونکہ اب آپ کا والیوم ریڈیوس ہو گیا کہ اس میں ایریا میں تو کیا لکھا نمبر آف پوائنٹس یا نمبر آف سسٹم پر یونٹ ایریا سو جناب اب آپ کہہ لیتے ہیں لیٹسے ہم کہتے ہیں ایک فکس والیوم آپ کو ایلیمنٹ آف والیوم آپ کو دیکھ رہا ہے فیس پیس میں لوکیٹ کر رہا ہے آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کیو پلس آپ کے پاس پلس دی کیو ہے پی پلس دی پلس دی پی یعنی وائ ایکسز پہ آپ کا مومنٹ ایکس ایکسز پہ آپ کے پاس پوزیشن ہے شروع اے پوائنٹس اگر آپ کریں تو کیو پوزیشن ہے پی مومنٹ اگر آپ رائٹ پہ موو کرتے ہیں تو آپ دیکھو پوزیشن میں چینج آ رہی ہے اپورڈ ورٹیکل موو کرتے ہیں تو دیکھو مومنٹس میں چینج آ رہی ہے تو آپ کے پاس یہ آپ کو ایک سسٹم والیوم ایلیمنٹ والیوم دکھایا گیا فیس پیس کے اندر لیٹس اے اب ہم کہتے ہیں کہ سپیڈ پہ جس پہ پوائنٹس ریپریزنٹ میں انٹر ہو رہے ہیں اب اے بی سی ڈی تو پہلے میں اے بی والا پات دیکھتا ہوں یہ اے بی ہے تو یہ میں نے اس میں انٹر ہوتے ہوئے دکھائے جسے اب چونکہ سپیڈ ہے تو پوزیشن کا ڈیریویٹیو لوگ ہے تو کیو ڈاٹ آجے گا جو کہ مجھے سپیڈ سمجھا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی میں نے کیو ڈاٹ سے اسے ریپریزنٹ کر دیا تو اب آپ کے پاس جرنلائز سپیڈ آ چکی ہے کیو ڈاٹ تو اب نمبر آف ریپریزنٹی پوائنٹس جو انٹر ہو رہے ہیں تو نمبر کی فارمولہ تو اب آپ کو پتہ ہے رو ڈی والیوم ہے اب والیوم آپ جانتے ہیں کہ وہ ایریا کے حصے میں آ چکا ہے کیونکہ آپ نے ریڈیوز کر دیا تو ڈی کیو ڈی پی اب آپ کے پاس ایریا ایلیمنٹ آجے گا تو اس لحاظ سے ڈینسٹی کو ایریا سے ملٹیپلائے کرنا ہے ایریا ایلیمنٹ سے تو اب آپ ذرا دیکھو کہ رو کیو ڈاٹ ڈی پی آجے گا آپ کے پاس یعنی پر یونٹ ٹائم ہو رہے ہیں یہاں سے یہ اے بی والی سائٹ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اب جو لیو کر رہے ہوں گے سی ڈی سے تو وہ ہم کیسے نکالیں گے تو وہ جو آپ کے انٹر ہوئے جو آپ کے بعد پارشل فریکشن وہاں پہ پہلے سے تھے پلس پارشل اور وہ پارشل کیو تو اس سرگر رو کیو ڈاٹ ڈی کیو ڈی پی آجے گا تو اب آپ کے پاس جو لیو لیفٹ کر رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے جو انٹر ہو رہے وہ بھی معلوم ہے تو جو اندر تھے وہ کتنے ہوں گے تو آپ نے لیفٹ جو انہوں کو سبٹریکشن کر لی تو یہ مائنس آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے مائنس پارشل اور پارشل کیو رو کیو ڈاٹ ڈی کیو ڈی پی آجے گا اسے آپ نے ایکویشن ون کا نام دے دیا اب آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو مومنٹا کے لانگ جو چاہ رہے ہیں اس میں بھی تو پارٹیکل انٹر ہو رہے ہیں نا تو اب آپ کہیں گے جو آپ کے پاس پیڈ ہے جس میں پوائنٹس انٹر ہو رہے ہیں اے بی سی دی میں اے ڈی میں تو اسے پی ڈاٹ کہیں گے اب آپ کے پاس کوئی بھی کوارڈینیٹ جب اس کا ٹائم کے لیے اسے دیفرنشل کریں گے چاہے وہ پوزیشن ہے چاہے وہ مومنٹ ہے وہ آپ کی جنرلائز ویلاسٹیک لائے گا تو اب آپ کے پاس ریپیزنٹیٹی پوائنٹس ہیں پار یونٹ ٹائم آپ اسے رو پی ڈاٹ ڈی کیو کہہ سکتے ہیں جو پوائنٹس لیو کر رہے ہیں وہ آپ اس فارمولے سے نکال سکتے ہیں اب آپ کے پاس جو اندر رہ گے وہ آپ کے پاس دونوں کی سبٹریکشن سے آ جائیں گے تو اب آپ اس طریقے سے دونوں ویلیوز آپ کو دونوں سائیڈز کے لوگ کا پتا چل گیا ٹھیک ہے تو اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کر رہے ہیں تو ٹوٹل انکریز جو ڈینسٹی میں آیا تھا وہ آپ کو پتا چل جائے گا دونوں کو سام اپ کیا تو یہ ویلیو آپ کے پاس آگئی اس میں جو کامن تھا وہ باہر نکال دیا بکیا ایک بریکٹ کی صورت میں لے دیا نیکٹیب بھی دونوں کے ساتھ تھا نیکٹیب بھی بریکٹ سے باہر آگیا ڈی پی ڈی کیو بھی باہر آگیا اب یہ جو آپ کی ایکویشن تھری ہے یہ آپ کی وہ جو ڈینسٹی میں انکریز ہوا ہے آپ کے پاس ڈی پی ڈی کیو پر یونٹ ٹائم وہ جواب آیا ہے اگر میں کہوں کہ آپ ویسے سوچیں کہ ریٹ آف انکریز پر یونٹ ٹائم کتنا ہوگا تو ظاہر ہے آپ اس جو آپ کے پاس نمبرز ہیں اس کو ٹی کے لیے آسے ڈیفرنشل کر لیں گے تو وہ آپ کے پاس اس جواب کے برابر ہونا چاہیے تو یہی کام میں نے اب کیا کہ یہ جو آپ کے پاس سادہ کنسپٹ ہے کہ ریٹ آف انکریز پوائنٹ پر یونٹ ٹائم اوپر پوائنٹس نیچے ٹائم آ گیا تو ریٹ بن گیا آپ کے پاس یہ بھی تو آپ کے پاس ریٹ ہی تھا نا آپ کے پاس جو انکریز ہو رہا تھا تو دونوں کے آپ نے برابر کر کے لکھ دیا اب آپ ڈی پی ڈی کیو کو اگر یہ سارا کار سکتے ہیں یہ سارا فیکٹر دوسری طرح جا کے پوسٹیو ہو جائے گا اب آپ نے کیا کیا ہے کہ اس پہ پرادکٹ رول لگانا ہے تو میں نے اسی لیے اس کے کلر چینج کر دیئے تو آپ کے دو دو فیکٹر یہاں سے آئیں گے دو فیکٹر یہاں سے آئیں گے فرسٹ فنکشن سیکنڈ فنکشن کے لیے اسے دفرنشیل کر دیں گے وہ میں نے دفرنشیل کر دیا تو آپ کے پاس رو باہر آگیا ڈی پی ڈاٹ آور ڈی پی آگیا پھر پی ڈاٹ باہر آگیا تو پارشل پی آگیا سیم کنسیٹ پر ایسے کر دیا اب آپ ہیملٹونین ایکویشن اور موشنز جانتے ہیں کیو آئی ڈاٹ کی ویلیو ہے پارشل ہے چاوہ پارشل پی ہے پی آئی ڈاٹ کی ویلیو ہے پارشل ہے چاوہ پارشل کیو آئی اب چونکہ ابھی میرے پاس صرف ون ڈگری آف ریڈم ہے تو میں آئی نہیں لکھ رہا ان کے ساتھ جنرلائز کر رہا ہوں ویسے ہی تو اگر آپ اس کو ہیملٹونین کو کانٹینیوز سمجھیں اور اس کا سیکنڈ آرڈ ڈیفرنشیل اٹھائیں تو کیا آپ لکھ سکتے ہیں پارشل کیو ڈاٹ اور وہ پارشل کیو یعنی دونوں طرف پارشل کیو سے آپ نے دیفرنشیل کر دیا اور اسی طرح اگلی ایکویشن کو دونوں طرف پارشل پی سے دیفرنشیل کر دیا اب آپ دیکھو یہ جو ایکویشن بنی ہے اس کے سیکنڈ آرڈر اس کی ذرہ آپ رائٹ سائٹ دیکھو تو یہ ایڈنٹیکل دیکھ رہی ہے تو اس کا اندر لیف سائٹ بھی سیم ہوگی ادھر سے مگر نیکٹیو ساتھ میں آ رہے گا اب یہ ویلیو اگر آپ یہاں پہ سوچیں کہ آپ کے پاس پارشل کیو ڈاٹ اور وہ پارشل کیو ہے تو یہاں پہ یہ ویلیو لگائی جا سکتی ہے تو وہ میں نے کلر چینج کر کے یہ ویلیو یہاں پہ لگا دی ٹھیک ہے اب میں نے اس پہ انسرکل کیا ہے کیونکہ یہ ویلیو کٹ سکتی ہے ایک دوسری ویلیو کے ساتھ جسے میں نے اسی ایکویشن میں سرکل کے ایکویشن چار کے اندر تو یہ کٹ جائیں گی تو یہ تین ایکویشن بچ کی اس کا مطلب ان تین کا جواب زیرو آتا ہے ٹھیک ہوگی بات اب اس کو یہی پہ چھوڑتے ہیں اگر میں کہوں کہ دینسٹی کا ڈیریویٹیو لو ٹائم کے لحاظ سے تو ڈی رو آور ڈی ٹی آ جائے گا چونکہ میں جانتا ہوں دینسٹی فنکشن ہے مومنٹا کا پوزیشن کا ٹائم کا تو اس کے لحاظ سے میں نے لکھ دی اب آپ اس کو جسٹ آپ نے سال کیا تو یہ ویلیو آگی ہے اگر آپ یہ دیکھو ایکویشن سیون میں جو میجنڈا کلر آپ کو ہائیلائٹ ہو رہا ہے یہ تو وہی ہے جو ہم اوپر سے ڈیریویشن کرتے ہوئے آئے اور کہا کہ سارے کا جواب زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ جو ایکویشن سیون کی رائٹ سائیڈ ہے اس کا جواب بھی زیرو ہونا چاہیے تو یہی تو آپ کے لئے ویلیوی تھیورمز کا پروف ہو گیا آپ کے پاس اچھا اب یہی ساری چیز میں اینڈ ڈگری آف ریڈم کے لئے کروں گا ساری باتیں وہی آ جائیں گی اب آپ کا والیوم ایلیمنٹ چلے گا تو اسی طریقے سے ڈی کیو اینڈ ہوگے ڈینسٹی کو والیوم سے ملٹیپلائے کروگے ٹائم کے ساتھ تو ریٹ آف آپ کے پاس انکریز ان والیوم جو نمبرز آگے گا بولنا چاہیے پوائنٹس ہوں گے آپ کے پاس جو سٹیٹس کو ریپیزنٹ کر رہے ہوں گے آپ کے پاس سسٹم کو تو اس کو آپ نے لیفٹ اور رائٹ جس لیک جیسے پہلے کیا ویسے کا لیا والیوم والیوم سے کٹ جے گا آپ کے پاس یہ نیکٹیو کا فیکٹر باقی بچیں گے تو آپ جس لیک جیسے آپ نے پہلے کہا کہ آپ کا جو دینسٹی ہے وہ فنکشن ایم پومنٹا پوزیشن اور ٹائم کا آپ دیکھو گے کہ اگر اس کا جو آپ زیرو آ رہا ہے تو یہ سارا فیکٹر آپ کے پاس ایکول ٹو زیرو آ رہے گا تو یہ میں نے جلدی اس لیے کر دیا کہ سیم وہی سارے پیٹرن ہے مگر چکے انڈ ڈگریو فریڈم کے لیے تو انڈ تک یہ پوائنٹس جا رہے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے پاس ہم ایک الٹرنیٹیو کنسیپٹ دیکھتے ہیں اس کا کہ آپ کے پاس انتہائی چھوٹا والیوم ہے فیس پیس میں جسے ہم کس سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں پوائنٹ سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں اب جب وہ پوائنٹ موو کرے گا تو اس والیوم کے اندر تو اس کا مطلب ہے اس کی ایکویشن اور موشن جو ہے وہ اس میں چینج آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ہم اس کے یعنی ایک ریجن کو ایزا ہول موو کرتا ہوا دیکھیں گے کیونکہ وہ پوائنٹ بیسیکلی ایک پورا سسٹم ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہو کہ نمبر آف ریپیزنٹیٹی پوائنٹ جتنے بھی وہ سسٹم آپ کے والیوم کے اندر پوائنٹس ہیں ان کی تعداد تو کانسٹنٹ رہنی ہے اس کا اندر سسٹمز کانسٹنٹ رہنے ان کی تعداد کانسٹنٹ رہنی ہے تو آپ کے پاس پوائنٹ کے تھیورم آف انڈگرل بتاتا ہے کہ والیوم ایلیمنٹ فیس پیس میں کیا ہوتا ہے جناب انویریانٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب والیوم بھی آپ کے پاس سائز آف دی والیوم جو ہے وہ اب آپ کے پاس ریپیزنٹیٹی وہ چینج نہیں ہو سکتا والیوم نے تو کانسٹنٹ رہن ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہو کے ریپیزنٹیٹیو پوائنٹس بھی کانسٹنٹ ہیں والیوم بھی کانسٹنٹ ہے تو دینسٹی بھی کانسٹنٹ ہونی چاہیے کیونکہ دینسٹی آپ کے پاس نمبر آف جو پوائنٹس ہیں یا نمبر آف سسٹم انٹرو والیوم ہے تو آپ کے پاس دونوں چیزیں کانسٹنٹ ہیں تو آپ کو دی رو و دی ٹی بھی ایکول ٹو زیرو آجے گا تو یہ پروف ہے اب اگر ہم اس کو ہمیلٹونین فنکشن کی مدد سے دیکھیں تو آپ کہیں گے ڈی ایف آور ڈی ٹی آجے گا پارشل ایف آور پارشل ٹی ایف و ایچ آجے گا پارشن بریکٹ آپ نے لے لیا اب اگر آپ ایف کو رو کے برابر لے لیتے ہو تو ظاہر ہے ڈی ایف آور ڈی ٹی تو ڈی رو آور ڈی ٹی تو ہم نے کہا کہ زیرو نہیں ہو سکتا تو یہ لیفٹ سائیڈ چینج کے لیے یعنی ٹائم کی جائے سے چینج ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہم نے نکالا اچھا اب آپ کے پاس سٹیٹسٹی کے اگر ایک لیوبریم میں ہم نے کہا ڈیریویٹی و اف رو و ایس پیکٹ ٹو ٹائم وینش ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس پر ویری نہیں کرتی تو پارشل رو وہ پارشل ٹی ایکوال ٹو زیرو آگیا اس کا نظر یہ فیکٹر بھی زیرو ہو گیا تو پائزن بریکٹ ایکوال ٹو زیرو آگئی یعنی پائزن بریکٹ اگر آپ ایملٹونین کے ساتھ ڈینسٹی کی لیتے ہو تو وہ وینش ہو جاتی ہے اس کا مطلب جو ڈینسٹی ہے اگر آپ اسے فنکشن کے طور پر دیکھیں گے تو وہ کانسٹنٹ اوف موشن کے طور پر آئے گا یعنی کہ جو چینج نہیں ہوتا وقت کے لحاظ سے تو ہم یہ ساری بات کو کہیں گے پرنسپل آف کنزرویشن آف فیس پوائنٹ اینسٹی اب یہ سارا جو آپ کا لیولی تھیورمز یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے بنیاد تو یہ سٹریٹسٹیکل مکینکس کی بنتی ہے کہ جب آپ بہت مائکروسکوپک پارٹیکلز دیکھ رہی ہوتے ہیں سٹریٹسٹیکل فزیکس میں تو سٹریٹسٹیکل مکینکس جس میں دھیر سارے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا استعمال بہت اہم ہو جاتا ہے جیسے میں مثال دوں کہ چارڈ پارٹیکل ایکسریٹر میں ہے آپ کے پاس موشن آف الیکٹران ارث کی مگنیٹک فیلن میں آپ سمجھ لیں پھر آپ کے پاس جب آپ گلیکسیز کو دیکھتے ہیں پورے یونیورس کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو پارٹیکل کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں اب اس کا مطلب کہ ہم ایکزیکٹ سلوشن تو نہیں دیکھتے ایسے کمپلیکس جو آپ کے پاس سسٹم ہوتے ہیں ہم صرف ایک دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پر انفرمیشن بھی پوری نہیں ہوتی وہاں تک پوری آپ اس کے ایکزیکٹ آپ اس کا سلوشن جائے نہیں سکتے ناممکن ہوتی ہے یہ بات تو سٹیٹسٹیکل جو فزیکس ہوتی ہے وہ ہمیں اس کا کمپلیٹ سلوشن نہیں بتاتی بلکہ وہ کہتی ہے کہ ایسی پرڈکشن جو سرٹن ایوریج پرابٹیز پہ ہوتی ہیں یعنی کہ آپ ایک گروپ کو لارج گروپ کو لے لیتے ہو جو سیمیلر سسٹم پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ایک پرڈکشن کرتے ہو یہ جو گروپ سسٹم فیس سپیس اور ٹائم پر یونٹ والیوم کی مدد سے ہم نکال سکتے ہیں مطلب کہ ہمیں اگزیکٹ اس کی پرابٹیز نہیں پتا ہمیں وہاں کی انفرمیشن نہیں پتا تو اب چونکہ ہم نے مان لیا کہ گروپ آف لارج سسٹم سیمیلر ہیں ہم نے اس کے بارے میں ایک پرڈکشن فیس پیس سسٹم پر یونٹ والیوم کی مدد سے بتا سکتے ہیں تو یہ ایک اوور آل ہے سٹیٹسٹکل مکینکس کی بنیاد بنتی ہے آج کے لیے اتنا ہی بکیہ انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اگر آپ کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا بکیہ انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ